اسلام علیکم کٹ سٹوئی فن میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں تو آج کی سٹوئی شروع کرتے ہیں ایک باز یہاں پہاڑیوں میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا باز یہاں بڑا خوشحال رہ رہا تھا لیکن سردی کا موسم شروع ہونے والا تھا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کیوں نہ ہمیں کسی باغ میں گھر بنانا چاہیے اپنا گونسلہ یہاں نہیں رکھ سکتے کیونکہ سردی کا موسم شروع ہونے والا ہے اس کی بیوی نے کہا ہاں بلکل ٹھیک ہے اس وجہ سے باز دوسری جگہ گھر بنانے کے لیے دھونڈنے لگا دھونڈتے دھونڈتے اڑتے اڑتے ایک ایسی جگہ پڑھایا جو بڑی پرسکون اور باگ کا محول تھا اس نے کہا کہ موسم بہار اور گنمیوں کے لیے یہ جگہ بلکل ٹھیک رہے گی مجھے اپنی بیوی کے ساتھ یہیں گونسلہ بنانا چاہیے اور پھر وہ اپنی بیوی کے ساتھ اسی خوبصورت سے درخت پر گونسلہ بنانے میں کامیاب ہو گیا یہاں ہنسی ہوشی رہنے لگا اپنی بیوی کے ساتھ اور شکار کے لیے لیکن یہاں اسے تھوڑی مشکل ہوتی کیونکہ وہ پہاڑوں پہ رہنے کا عادی تھا اور یہاں باگ میں شکار بہت کام تھا ایک دن شکار کے لیے تلاش کرتے کرتے وہ جیسے ہی ادھر ادھر اڑ رہا تھا اس کو شکار نہیں مل رہا تھا اپنے ہی گھر میں واپس آتے ہوئے اس نے اپنے درخت کے نیچے ہی شکار کو ڈھونڈا اور دیکھا کہ اس کے ہی گھر کے نیچے درخت کے پاس ہی ایک بل ہے جس میں چوہا رہتا ہے اور جیسے ہی اس نے دیکھا اور اس نے سوچا کہ یہ چوہا میں جلد ہی پکڑ لوں گا اس طرح ہم لوگ اپنا آسانی سے کھانے کا انتظام کر لیں گے اور مجھے کہیں جانا بھی نہیں پڑے گا یہ سوچتے ہوئے وہ ایک دن میں ہی بیٹھ گیا جیسے ہی چوہا بل سے باہر آیا اس نے اسے پکڑ لیا اب چوہے کو پکڑنے تھا کہ چوہا چلانے لگا کہنے لگا باز بھائی دیکھو تم تو بہت ہی طاقتوار ہو تمہارے لیے ایک چھوٹا سا میں چوہا ہوں تمہارا پیٹ نہیں بھرے گا تم مجھے چھوڑ دو میں تمہاری کام آؤں گا تمہاری مدد کروں گا باز اس کی بات سنکا اس نے لگا کہنے لگا تم ایک چھوٹے سے چوہے میرے کس کام آ سکتے ہو اس نے کہا کہ اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو میں تمہیں بڑے پتے کی بات بتاؤں گا اور وہ بات یہ ہے کہ تمہارا درست جس پر تمہارا گونسلہ ہے وہ جلدی ٹوٹ جائے گا تم اپنا گھر چینج کر لو باز نے چوہے کی بات کا یقین تو نہ کیا لیکن اس نے اپنی سیفٹی کے لیے قریب ہی ایک اور باغ میں اپنا گونسلہ دوسرے درخت پر شف کر لیا اور وہاں رہنے لگا لیکن چوہے کے بعد اس کے ذہن میں رہی کہ کہیں اس چوہے نے مجھے بے وقوف تو نہیں بنایا اپنی جان بچانے کے لیے اس نے مجھے دوکھا تو نہیں دیا کچھ دن ہی یہاں گزرے تھے کہ تیز بارش اور طوفان آیا تیز بارش اور طوفان کے آنے سے وہ درخت کیونکہ جڑوں سے کھوکلا ہو چکا تھا وہ گھر گیا اور پانی کو روکنے کا بھی سبب بنا باز وہاں آیا اور اس نے دیکھا اس نے دیکھا کہ چوہے نے اس سے جھوٹ نہیں بولا تھا یہ تو اچھا ہوا کہ اسے اس کی صلح رحمی کا انجام ملا کہ وہ اس حطرناک موسم سے بچ گیا اور اس کا گھر بھی بچ گیا کٹ سٹوری فن کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے میرے چینل کو میری ویڈیوز کو اور دیکھتے رہیے روزانہ میرے ساتھ مزیدار مزیدار سٹوریز روزانہ اللہ حافظ